سلام علیکم ڈیا فرسٹ یئر آج ہمارا ٹاپک ہے رسمی اور غیرسمی گروہ سب سے پہلے ہے رسمی گروہ یہ وہ افراد پر مشتمل ایک ایسا گروہ ہے جس میں تنظیم پائی جائے یعنی بقاعدہ لسپلن ہو منصب اور کاری منصب متین ہو منصب اسے کہتے ہیں جو مقام رتبہ ہمارا معاشرہ ہمیں دیتا ہے اور کاری منصب اسے کہتے ہیں جو اس منصب سے جڑا ہوا کام ہوتا ہے جس طرح کہ ایک تعلیمی ادارہ بھی ایک رسمی ادارہ ہے اس میں جو سٹوڈنٹ کا منصب ہوتا ہے وہ ہے یعنی سٹوڈنٹ ہیں دیگر نا تعلیم اور ان کا کیا کام ہے وہ ہے پڑھنا افراد کا گروہ میں داخلہ اور خارجہ مقاعدہ قائدہ و ضوابط کے تحت عمل میں لائے جائے یعنی جس طرح کہ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے کالج میں وہ قائدہ روز اور ایگلیشن کے تحت ہوتا ہے اور ایک تحریری ذابطہ اخلاق گروہ کے لئے موجود ہو یعنی ریٹن فارم میں ہوتا ہے ایسا گروہ رسمی گروہ کہلاتا ہے اور گروہ کے معاملات کی خلاف کرنے پر سزا بھی دی جاتی ہے جس طرح کہ آپ کوئی غلط کام کریں تو آپ کو فائن یا کوئی پینشمنٹ دی جاتی ہے گروہ کی تنظیم میں حاکمانہ انداز پایا جاتا ہے کارے مصد تمام افراد کے لئے ہوتے ہیں مستان افواج فاکستان پروفیسر اسوسییشن ویروکریٹس اسوسییشن ٹریڈ یونین وغیرہ ہارٹن اینڈ ہارٹ نے رسمی گروہ کی وضاحت کے لئے فوج کی اگزیمپل دی ہے فوج کی تنظیم کے چارٹ میں عوضوں کا ذکر ہوتا ہے فرائز مقرر کر دیے جاتے ہیں بھرتی اور روٹائرمنٹ کے اصول اور قوانین بھی واضح ہوتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے غیرسمی گروہ افراد پر مشتمل ایسا گروہ جس میں تنظیم نہ پائی جائے یعنی غیرسمی گروہ جو ہے اور اس میں تنظیم نہیں پائی جاتی افراد بکھرے ہوئے ہوں اور ضرورت کے وقت یکجہ بھی ہو جاتے ہوں کوئی قانون یا ذابطہ اخلاق بہمی تعلقات کے لئے مقرر نہ ہو تحریر کی بجائے افراد زیادتا زبانی تفاوض سے کام لیتے ہیں اور افراد کی شراکت اور خراج پر بھی کوئی پابندی نہ ہو اب اس کے ہم مثالیں دیکھتے ہیں مثلا جیسے کہ گف شپ لگانے والے دھیاتی کسانوں کا گروہ تماشا دیکھنے والے افراد کا گروہ بزار میں چلنے پھرنے والے افراد کا گروہ اور سیاسی پارٹی کے جلسے جلوس میں شرک شامل ہونے والے افراد کا گروہ یہ تمام ازیمپل جو ہیں یہ غیرسمی گروہ میں آتی ہیں اس میں کوئی روز اور ریگولیشن نہیں ہوتے جب مرضی افراد اکھٹے ہو جاتے ہیں اور جب مرضی بکھر جاتے ہیں ہوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ